مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبائیں دیئر قرآن لسنرز آج کے اس لیکچر میں آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورة الطارق کا پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا انیلیسس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میم کے اوپر جو بڑی مد ہے اس کو ہم نے فور ٹو فائف سیکنڈز جو ہے وہ لمبا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو فور ٹو فائف سیکنڈز لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو را ہے یہ مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے ٹھیک ہے را کو موٹا ادا کیا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جیم ساکن ہے حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آخر پر اس کے جو ہے وہ آئین کی ساؤنڈ آئے گی ٹھیک ہے راجع ٹھیک ہے تو آئی چلتے ہیں نیکس آیت کی طرف اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ را اور غاد ٹھیک ہے یہ دونوں موٹے ہیں ٹھیک ہے را ساکن ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را تو ساکن ہے اس کو ہم نے کیوں موٹا پڑھنا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب پیچھے جو لام کے بعد علف ہے اس کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے را سے پہلے زبر آگئی تو را جو ہے وہ موٹا ادا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح واد ویسی جو ہے وہ موٹے حرفوں میں سے ہے اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھیں سواد ٹھیک ہے اس کو موٹا ادا کرنا ہے موٹے حرفوں میں سے ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح دال جو ہے وہ حرف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے اس کو ہلا کر پڑنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب یہاں پر وقف کریں گے آیت کا اختتام ہوگا تو سوادع ٹھیک ہے آئین کی ہلکی سی ساؤنڈ آنی چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ آئیت کو دیکھتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْغُلٌ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْغُلٌ ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ اِنَّ نُون مشدد ہے ٹھیک ہے نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہا کے اوپر الٹی پیش ہے اس کو ہم نے ون ٹو ٹو سیکنڈ جو ہے وہ کھینچنا ہے بلکہ ون سیکنڈ کھینچیں گے تھوڑا سا ہی کھینچنا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کھینچنا ہے اس کو اسی طرح لَقَوْ ٹھیک ہے لَقُوْ نہیں پڑھنا قَوْ قَافْ زَبَرْوَا قَوْ ٹھیک ہے تو قَافْ جو ہے وہ یہاں پر موٹا ہے اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح لَام دو پِشْ لُن اب نون ساکن کی یہاں پر آواز آ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے ٹھیک ہے اخفا کرنا ہے اچھا جی آگے دیکھیں کہ سوات جہاں پر ساکن ہے اور اس کو موٹا ادا کرنا ہے فَاصُل ٹھیک ہے نیکسٹ آیت کو دیکھیں وَمَا هُوَ بِالْحَزْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوا بِالْحَزْل ٹھیک ہے یہاں پر حَزَل نہیں پڑھنا زَا جو ہے وہ ساکن ہے بِالْحَزْل ٹھیک ہے زَا کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑھی جائے گی نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ نون جو ہے وہ مشدد ہے یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے ناک میں واضح لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھیں یکیدو نا یکیدو نا یا مددہ ہے وان سیکنڈ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے ٹھیک ہے واؤ مددہ ہے وان سیکنڈ اس کو بھی کھینچیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح قیدہ نہیں پڑھنا قیدہ قیدہ ٹھیک ہے یوں اس کو پڑھیں گے نیکسٹ آیت کے طرف چلتے ہیں وَاَكِدُوا قَیدَا وَاَكِدُوا قَیدَا یا جو ہے وہ ساکن ہے ٹھیک ہے یا مددہ ہے تو اس کو وان سیکنڈ کھینچیں گے اور اسی طرح قیدہ ٹھیک ہے یا ساکن ہے قیدہ نہیں پڑھنا قیدہ ٹھیک ہے بریک پڑھا جائے گا نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کے اوپر شد ہے ہا مشدد ہے اس کو فَمَحِلِ الْ ٹھیک ہے فَمَحِلِ الْوحَا جو ہے وہ دوسرا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے دو آنکھوں والا ہاتھی والا یہاں پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور کاف کے اوپر خڑی زبر ہے اس کو وان سیکنڈ ہم تھوڑا سا کھینچیں گے فَمَحِلْهُمْ ٹھیک ہے تو یہاں پر دو ہاں ہے ہاتھی والی ان کو ادا کرنا ہے فَمْحِلْهُمْ ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں را کے اوپر پیش ہے را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے روائیدہ روائیدہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ صورت التاریقہ لیسن تھا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے اندر اپنا خیال رکھیے گا آپ کا جو بھی کوسٹن ہو وہ یہاں پر ہمارے سوشل لنکس اور نمبر آ رہا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لیکچر کے اندر جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرة السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ